اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کلاس 23 سورہ بکرہ آیات 121-124 کی تجوید ترجمہ اور تفسیر ملازہ فرمائے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِ يَلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِ يَلَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنِّي فَضَّلْتُ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوْحَ شَفَاعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوْحَ شَفَاعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوْحَ شَفَاعًا وَلَا تَنْفَوْحَ شَفَاعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَا تَنْفَوْحَ شَفَاعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَإِذْ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ وَإِذْ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اللَّذِينَ وہ لوگ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جنہیں دی ہم نے کتاب يَتْلُونَهُ پڑھتے ہیں اسے حق کا تلاوت ہی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں یُؤْمِنُونَ جو ایمان لاتے ہیں بِهِ اس پر وَمَنْ يَكْفُرُ اور جو انکار کرے بِهِ اس کا فَأُلَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں اُمُلْ خَاسِرُونَ جو نقصان اُٹھانے والے ہیں یَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اے بَنِي إِسْرَائِيلَ اُذْغُرُو یاد کرو نِعْمَتِ يَلَّتِ میری وہ نعمتیں انہمتو جو انہم کی میں نے عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ وَأَنِّي اور میں نے فَضَّلْتُكُمْ فَضِيلَتْ دِي تمہیں عَلَى الْعَالَمِينَ جَهَانْ وَالُو پَرْ وَتَّقُو اور ڈرُو یَوْمًا اس دن سے لا تجزی جب نہ کافی ہوگی نفس کوئی جان عن نفس کسی جان سے شیعہ کچھ بھی وَلَا يُقْبَلُ اور نہ قبول کیا جائے گا مِنْ هَا اس سے عَدْلٌ کوئی بدلہ وَلَا تَنْفَعُهَا اور نہ فائدہ دے گی اسے شَفَاعَةٌ کوئی سفارش وَلَا هُمْ وَلَا تَنْفَعُهَا اور نا ہی وہ یُنْسَرُون مدد دیے جائیں گے وَإِذِبْتَ لَا اور جب آزمائی عِبْرَاہِمَا 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 باست کے ذریعے فَأَتَمَّهُن فَأَتَمَّهُن پسکورا کیا انہیں قالا فرمایا انی بے شک میں جا علوکا بنانے والا ہوں تجھے لِنَّا سے لوگوں کے لئے امامہ پیشوا قالا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد سے بھی قالا فرمایا لَا يَنَالُو نَا پہنچے گا احد الظالمین میرا وعدہ ظالم تک صورت البقرہ مدنی صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ایک تو یہودی اور عیسائی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے دوسرا اپنے بارے میں یہ خیال کہ اگر ہماری کسی خطا کی وجہ سے ہمارا مواخضہ بھی ہوا ہماری پکڑ بھی ہوئی تو ایاما معدودہ تک صرف ہمیں سزا کا شکار ہونا پڑے گا پھر ہمیشہ کے لئے جنت ملے گی تیسرا نقطہ ہم نے یہ پڑھا کہ ظاہری طور پر تو وہ اپنے آپ کو ہکٹھا سمجھتے ہیں جیسے جمع کے سیغے سے کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے دوست ہیں لیکن ان کے اندر یہ بھی ظاہری اتفاق ہے اصل میں یہ ایک دوسرے کے دوست اور محب نہیں ہے جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَا عَلَى شَئِ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی عیسائی کسی بھی لائن پر نہیں ہے وَقَالَتِ النَّسَارَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَئِ اور نصرانیوں کا یہ کہنا کہ یہودی کسی راستے پر نہیں ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ ان سب کی طرف کتاب آئی ہے اور یہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اب جو کہ پچھلے سبق میں یہودیوں اور عیسائیوں کی واضح طور پر بدعقیدیوں کا تذکرہ ہوا کچھ یہودی ایسے تھے یہود علماء میں سے ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں سورة القصص میں دوسری مختلف جگہوں پر ان کی تعداد بھلے بہت تھوڑی ہونے کے باوجود ان کی بہت حوصلہ افضائی کی ہے بڑی دھارس بندائی آج کے سبق کا آغاز بھی اسی جذبے سے ہو رہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن قرآن کی تعلیم لینے لگے مسلمان ہونے کے بعد طورات کے بھی حافظ تھے ان کی اور ان کے ساتھ مسلمان ہونے والے چند افراد کی اللہ تعالیٰ نے اتنی تسلی کے ساتھ اتنے ان کے احترام اور اکرام ان کے طور پر قرآن کی متعدد آیات نازل فرمائیں فرمایا اللہ آتیناہم الكتاب يطلونه حق کا تلاوت وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے جو اہل کتاب تھے آج بھی اہل کتاب ہیں ہم بھی اللہ کی کتاب ہمیں ملنے پر ہم بھی کتاب والے اس سے مراد یہودی ہیں فرمایا کہ وہ جنہیں ہم نے کتاب دی یطلونه حق کا تلاوت وہ اپنی کتاب کی بھی اور اس آخری کتاب اللہ کی بھی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا پڑھنے کا حق یعنی ان کی عزت افضائی ان کی حوصلہ افضائی کہ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ ایسے پختہ مسلمان ہوئے ہیں کہ یطلونه حق کا تلاوت اس کی تلاوت کی جو ساری ضرورتیں اور جو سارے اہم احکام ہیں ان کے مطابق وہ تلاوت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے حق تلاوت کی تشریح یوں فرمائی کہ قرآن کریم کو اس کی تلاوت کے دوران اس کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھا جائے اس کے جو پڑھنے کا اصل ڈھنگ ہے اس سے پڑھا جائے حدیث کی الفاظ ہیں اقرأوا القرآن بلحون العرب کہ قرآن مرجید کو عرب کے لحن میں عرب کے انداز میں پڑھا کر رہا کیا مطلب اس کے الفاظ کے حروف کی اصل آواز کے ساتھ ان حروف پر لگے ہوئے اعراب یعنی زبر زیر اور پیش کے مطابق زبر کو زیر کو پیش کو لمبا نہ کیا جائے جہاں الف ماد یا دوسری حرکات ہوں انہیں چھوٹا نہ رکھا جائے پہلا حق تلاوت کا کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے آج حق تلاوت چار ہم نے پڑھ کے یاد کرنے پہلا حق تلاوت کا اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے ساتھ ساتھ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں دوسرا حق اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد اسے سمجھا جائے یہ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے ہمارے نام اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام اسے سمجھا جائے تیسرا حق اس کو اپنے عمل میں لایا جائے اپنے اوپر اس کو نافذ کیا جائے اس پر عمل کیا جائے اور چوتھا حق دوسروں تک یہ علم یہ معلومات پہنچائی جائیں جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ میری طرف سے خواہ تمہارے پاس ایک آیت ہی پہنچی ہو اسے آگے پہنچاؤں نبی پہلی وہی ان پر غار حرام جو نازل ہوئی تیسوے پارے کی سورة الحلق کی پہلی پانچ آیات اس کے بعد بہت عصے تک وحی نہیں آئی اس کے بعد جو وحی آئی دوسرا لیسن جو اللہ کی طرف سے آیا پہلے لیسن میں پہلی وحی میں پہلے سبق میں پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کو پڑھنے کا حکم دیا اقرأ بسم ربک اللہ خلق اور دوسرا سبق جب آیا دوسرا لیسن آیا اللہ نے فرمایا اٹھ لوگوں کو پڑھانا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر سورة المدسر کی ابتدائی آیات کم فان ذر اٹھ اور لوگوں کو ڈراما شروع کیا کوالیفکیشن تھی نبی صلی اللہ سلم جی اس وقت پانچ آیات صرف پانچ آیات نبی صلی اللہ سلم تک اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کی پہنچی تھی دوسری مرتبہ جب دوسرا پیغام آیا اللہ نے فرمایا کپڑا ہوڑ کے بیٹھے ہوئے کم فان ذر اٹھ اور لوگوں کو جا کے سمجھا اور ڈرا تو حق کے تلاوت ہم پڑھ رہے تھے پہلا حق کیا صحی طریقے سے پڑھنا دوسرا حق اس کو سمجھنا تیسرا حق اس پر عامل کرنا اور کیوں تھا حق اس کو دوسروں تک پہنچانا پڑھانا تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب ایسے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اس کو وحث پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہ لوگ اس کو ماننے والے اب ساتھ فیتہ اپنے ساتھ بھی رکھ لیں نام یہ اس کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے کون ہیں جو اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں صحیح طریقے سے پڑھنے میں دونوں باتیں آگئی پڑھا سمجھا عمل کیا اور دوسروں تک پہنچا یہ چار کام جو کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اس کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے اس کے چار حقوق تلاوت کے ادا کرنے والے یہ اس کو ماننے والے اس کو قبول کرنے ملے اور جو اس کا رد کرے خواہ یہ کہے کہ قرآن کو میں نہیں مانتا خواہ رسمن پڑھے لفظ بھی صحیح ادا نہ کرے مانا بھی نہ پڑھے عمل بھی نہ کرے دوسروں تک نہ پہنچائے یہ بھی عملی کفر ہے عملی انکار ہے کفر کے لفظ کو زیادہ اس طرح سکیل ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جس کا نام عمرنات ہے وہی کافر جس کا نام اندر سنگھ وہی کافر ہے سورہ نساء اللہ ہمیں موقع دے جا رہے انشاءاللہ اللہ اللہ حاکمین نے فرمایا ان اللہ امن یہ اتنی سخت آیت ہے کہ میں پوری نہیں پڑھ پایا کرتا اس کو اس میں اتنا اللہ تعالی نے ڈرائیا ہے ان اللہ امن سم مکفر سم مکفر سم مزداد کفر وہ لوگ جو رہے راست پر آئے پھر مر گئے پھر راہے راست پر آئے پھر مر گئے سم مزداد کفر پھر گناہ پکڑتے رہے چلتے رہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن ہیں اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے جب ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آرہی اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ اللہ راضی نہیں ہے جب ہماری قرآن کے ساتھ رغبت نہیں ہو رہی نہیں پسند کرتے اس کا حکم تسلیم نہیں کرتے اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے وہ بڑے نقصان پھر اللہ تعالی نے دوبارہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کہ فرما یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت یلتی انا امتو علیکم اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو یاد رکھو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے تمہیں اس دور کے سارے عالمین کا بڑا بنایا تمہیں بڑا اکرام دیا بڑی عزت تمہیں دی اس دور میں جو جہاں جہاں آبادی تھی جہاں جہاں لوگ رہتے تھے بنی اسرائیل میں ہزار نبی اللہ تعالی نے مبوض فرمائے اور انہیں تمام عالمین اس دور کے لوگوں میں بڑی برطری اتا کی یہ جیسے ہم نے کسی بچے کو سمجھانا ہونا ہم اس کے ساتھ پہلے اپنی قربت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ میرے بہت اچھے بیٹے کو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میری آپ سے بہت محبت ہے پھر کوئی اچھی بات اسے بتاتے ہیں کہ یوں کیا کرو ایسے کیا کرو یا ایسے نہ کیا کرو ایسے ہی اللہ تعالی انسانوں کے ساتھ محبت کا تذکرہ کر کے پھر انہیں راستہ دکھاتے اے بن اسرائیل فضیلت دی وَتَّقُو یَوْمًا لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا اور اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو بھی یاد کرو اور اس دن سے خائف رہو درتے رہو جب کوئی بندہ کسی کے ذرہ بھی کام نہ آئے کوئی بندہ کسی کی ذرہ بھی کفایت نہ کر بائے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اس سے کوئی بدلہ کوئی فدیہ گناہوں کے بدلے میں کوئی چیز لے کے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے وَلَا يَتَنْفَوْهَا شَفَاعَةٌ اور اس دن کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنصَرُون اور نہ ان کی کوئی مدد اور نسرت کی جائے گی اے بنی اسرائیل اس دن سے ڈر جاؤ صرف بنی اسرائیل مخاطب نہیں ہم سارے مخاطب ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن جب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ بڑا بندہ کس طرح بنتا ہے بڑائی کیسے ملتی ہے اللہ کے ہاں دنیا میں کسی کو کسی بڑے عہدے پر جانے کے لئے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس کی تعلیم اس پر مالی اخراجات مختلف قسم کے امتحانات سے گزر کے وہ کوئی بڑے منصب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ احکام پر مبنی کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُن ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے ٹیسٹ فاس کر لیا وہ کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کچھ خطرت کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی کہ آپ نے اپنی امبیاء میں سے کسی نے داڑی کو ہاتھ نہیں لگایا داڑی پوری رکھنی ہے لبے تراشنی ہے فرمایا سر کے بالوں کی مانگ نکالنی ہے حدیث میں کلمات کی تعریف میں یہ لفظ آئے ہیں بخاری مسلم میں بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے بالوں کی مانگ نکالنی ہے اس کے علاوہ آپ نے وضو کے دوران اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے موہ میں پانی ڈالنا ہے کلی اچھی طرح کرنی ہے مسواق کرنی ہے اسی طرح خطنے والی جگہ کو یعنی پشاب والی جگہ کو پاخانے کے بعد پانی کے ساتھ دھونا ہے اس کے علاوہ اپنے ناخن کاٹنے ہیں اور امام ابن کثیر نے لکھا بخاری کی حدیث بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی سال کی عمر میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ نہ خطنہ کرواؤ اور آپ علیہ السلام نے اپنا خطنہ کروایا یہ اللہ فرما دے کہ ہم نے انہیں کچھ پابندیاں ان پر لگائیں فَأَتَمَّهُن وہ ساری پابندیاں انہوں نے قبول کی اور دوسری بڑی پابندی اگر اس حدیث میں یہی تھے اس کے علاوہ بعض مفسرین نے لکھا ایک سو بیس سال عمر ہوگئی تھی جب ان کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے بعض مفسرین نے ایک سو بیس سال عمر لکھی ہے کہ اس وقت ان کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے اور کیا کہا جاؤ ان کو واضی غیر زی زرع میں رکھ کے آؤ مکہ میں جا کے چھوڑ کے آؤ اور سورہ ابراہیم پڑھے میرے جیسا کمزور دل وہ بھی نہیں پرس ربنا انی اسکنت من ذری اللہ میں نے یہ جو رب جعال نہیں ہم پڑھتے نہیں اس سے پچھلی والی آیات ربنا انی اسکنت من ذری بیواد غیر زی زرع اللہ تعالی میں نے اپنی اولاد کو ایسی واضی میں آکے چھوڑ کے آباد کیا ہے جہاں کوئی ذراعت نہیں ہوتی کچھ پایا نہیں جاتا اندہ بیت کل محرم تیرے پاک گھر کے پاس ربنا لے یقیم الصلاة اللہ تاکہ یہ نمازی بن گیا پھر اس کے بعد دعا کی ابراہیم علیہ نے یہ جو نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں رب جعل نہیں یہ ابراہیم علیہ صلاة وآلہ کی اس موقع پر کی ہوئی دعا ہے رب جعل مقیم صلاة ومن ذریع اللہ مجھے بھی نمازی بنانا میری اولاد کو بھی نمازی بنانا ربنا وتقبل دعا اللہ ہماری دعائیں قبول کر تو ابراہیم علیہ صلاة والسلام پر یہ جو ساری پابندیاں پھر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی اولاد سورہ صحفات پڑھ کے دیکھیں فرمایا اس کو زبا کر دو ان کو زبا کر دو تو بیٹے سے پوچھا بیٹے نے کہا بلکل ٹھیک ہے دونوں متفق ہو گئے اور زبا کرنے کے عمل میں مہم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا فَأَتَمَّهُن سب کو انہوں نے پورا کر دیا اور پھر اللہ نے فرمایا جب ٹیسٹ کوالیفائی ہو گیا اللہ نے فرمایا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا آج کے اس سبق میں بہت بڑا پیغام اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے عباد ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا میں تجھے لوگوں کا لیڈر بنانا چاہوں یہ حکم تو آگیا نا آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ کہا اللہ مجدو بنا دیا میری اولاد کو بھی اللہ مقائنات کے امام بن سبق پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالی ٹیسٹ لے کے نعمت وں سے نواز دا ہے دوسرا یہ کہ بڑے لوگوں کی عادت یہ ہے اللہ کے ہاں جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی قیامت کانے والی اپنی نسلوں کے لیے اس کی خواہش کرتے ہیں سورة الحجرات میں اس کے آخر میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کا یہ شیوہ بتایا اہل ایمان عباد الرحمن میں وہ بھی ہیں جو اللہ سے یہ مانگتے ہیں ربنا حبلنا من ازواج نا وزریات نا قررت آیم اللہ ہماری ازواج سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر وَجْعَلْنَا لِلْمُدَّقِينَ امَامًا اللہ ہمیں کون سلر بنا ہے اللہ مُدَّقِين کا ہمیں امام بنا ہے اللہ نیک لوگوں کو لیڈ کرنے والا ہمیں بنا ہے لہٰذا یہ یہ الیکشن لڑنا انشاءاللہ ہمیں وَجْعَلْنَا لِلْمُدَّقِينَ امامًا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ ازمایا جنہیں انہوں نے پورا کر دیا پھر ہم نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا لیڈر امام اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے شرد لگائی وَمِن ذُرِّيَةِ اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے امام بنیں گے فرمایا مرا یہ وعدہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے پورا ہوگا لیکن ظالموں تک نہیں پہنچے بات ماننے والوں کو وحکام کو قبول کرنے والوں تک تو پہنچ جائے گا ظالموں کو میں امام نہیں بنائے تو اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے تست پورے کریں پھر اللہ ہمیں متقی بنائے متقین کا امام بنائے اللہ کا وعدہ ہم پر پورا ہو جائے وآخر دعوان الحمد اللہ ربی قرآن کلاس سننے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو اگلی کلاس کا نوٹیفکیشن مل سکے